کیا آپ بھی اپنے بالوں کا کیئر کر کے بہت طریقے سے آپ اپنے بالوں میں سب کچھ لگا کے تھک چکی ہو تو آج اس ریمیڈی کو دیکھنے کے بعد آپ کو کچھ اور چیز لگانے کی جرورت نہیں پڑے گی پالر جانے کی جرورت نہیں پڑے گی آپ کے بعد لمبے کالے موٹے گھنے ہونے والے ہیں اور بلکل بھی کیمیکل فری ہیں یہ ریمیڈی ہم گھر پہ ہی بنائیں گے تو چلیے ویڈیو کو کرتے ہیں فٹا فٹ سے اسٹارٹ اس کو بنانے کے لیے سب سے پہلے ہمیں چاہیے ایک آن آنولے میں بیڈامن سی بہت زیادہ ماترہ میں پایا جاتا ہے جو ہمارے بالوں کے لیے بہت زیادہ بیسٹ ہوتا ہے بہت اچھا ہوتا ہے آنولا تو آنولا یہاں پہ میں نے ایک ڈالا ہوا اس کو اچھی طریقے سے کیا کرنا ہے دھولے نہ ہے دھونے کے بعد یہاں پہ ہم آنولے کو کٹ کر لیں گے تو کٹ کرنے کے لیے آپ کو چاکو یا کسی چیز کی حلپ لے سکتے ہو کاٹنے کے لیے تو آنولا کو دیکھ سکتے ہو آپ کیسے باریک باریک سے کاٹ لینا ہے آپ چاہو تو گریٹ کر کے بھی لے سکتے ہو جو قدوگس کرنے والا ہوتا ہے نا اس سے قدوگس کر کے آرام سے باریک باریک کر کے آپ اس کا بھی یوج کر سکتے ہو میں یہاں پہ چھوڑے چھوٹے ٹکڑے میں کٹ کر لیا تھا تو آنولا ہمارے بالوں کے لیے اتنا زیادہ اچھا ہوتا ہے ہمارے بال کا ٹوٹنا جھڑنا منٹوں میں ختم کرتا ہے ایک بار میں آپ کو یہ اپلائی کرو گا نا آپ کو بہت ہی بیسٹ ڈیجلٹ ملے گا آپ کے بال موٹے گھنے ہو جاتے ہیں سلکی شائن ہو جات ایک بار آملے کا اس طرح سے یوج کر کے دیکھنا یہ ریمیڈی ایک بار بنا کے دیکھنا آپ کے بالوں میں اچھی گروت ہونے والی ہے دیکھئے میں نا یہ ریمیڈی اپنے بالوں کے اکورڈنگ بنا رہی ہوں آپ کے بال اگر زیادہ لمبے ہیں زیادہ گھنے ہیں تو آپ یہاں پہ دو سے تین آملہ بھی یوج کر سکتے ہو میں نے یہاں پہ ایک ہی آملہ یوج کیا ہوا ہے یہاں پہ میں بتا دوں آپ کے پاس اگر فریس آملہ نہ ہو تو آپ نا اس کا پاودر کبھی یوج کر سکتے ہو پر فریس آملہ آج کل ونٹر سیزن ہے تو فیرس آملہ آپ کو ملی جاتا ہے وہ ہے چائے کی پتی تو آپ سب کو پتا ہے کہ چائے کی پتی کتنا زیادہ اچھا ہوتا ہے ہمارے بالوں کے لئے میں نے یہاں پہ دو سے تین چمچ کے قریب چائے کی پتی کا ایڈ کیا ہوا ہے چائے کی پتی ہمارے بالوں کے لئے بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے ہمارے بالوں کو گروت کرنے میں بہت ہی ہیلپ کرتا ہے ہمارے بالوں کو لمبا کرتا ہے اور جو وائٹ ہیئر کی پرابلم ہے جن کے بال بہت جلدی سفید ہو جاتے ہیں چاہے پہلے سے ہی سفید ہو چکے بال ہیں ان کو بہت ہی آسانی طریقے سے اپنے واپس کلر میں لاتا ہے تو چاہے کی پتی میں کیفین بہت زیادہ ماترہ میں پائے جاتا ہے جو ہمارے بالوں کے لیے بردان ثابت ہوتا ہے تو چاہے کی پتی ہم نے یہاں پہ ایڈ کیا ہوا ہے ہمارے بالوں میں پیارا سا کلر آتا ہے ہمارے بالوں کی بہت اچھے سے گروت ہوتی ہے تو ہمارے چاہے کی پتی دو سے تین چمچ کے قریب ایڈ کر لیا ہے اب ایک پتیلہ یا پھر کوئی بھی بردان میں ہم نے یہاں پہ ایک گلاس پانی کا ایڈ کیا ہوا ہے آپ کو بھی ایک گلاس پانی کا یوج یہاں پہ کر لینا ہے اور اس میں جو چاہے پتی ہم نے رکھا تھا آپ کو جو دکھایا تھا وہ چاہے پتی ہمیں یہاں پہ ایڈ کرنا ہے تو میں نے یہاں پہ دو چمچ کے قریب چاہے کی پتی کا ایڈ کیا ہے آپ اپنے بال کے لیند کے کوڈنگ لے سکتے ہو اب اس میں چائے کی پتی ڈال دیا اب اس میں ڈالیں گے وہ جو آملہ ہم نے کٹ کر کے رکھا تھا اس کو بھی یہاں پہ اسی وقت میں ایڈ کر دینا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہو اس کو بھی ایڈ کر دیا ہے اور ان دونوں چیز کو کیا کرنا ہے اچھے سے مکس کر لینا ہے مکس کرنے کے بعد گیس پہ اچھے سے چڑھا دینا ہے اور گیس کو ایکڈام میڈیم ٹو لوڈ رکھنا ہے جب یہ اچھے سے اس میں اوبال آ جائے نا دیکھ سکتے ہو آپ کس طریقے سے اوبال آ چکا ہے اور اچھے سے مکس کرتے ہی رہنا ہے اس کو چھوڑنا کہیں بھی نہیں ہے تو اچھے سے مکس کرتے رہو گے اور جب اچھے سے اوبال آ جائے نا تو آپ کو پانچ سے سات منٹ کے لیے بوائل ہونے کے لیے چھوڑ دینا ہے تاکہ ان دونوں چیز کا جو گڈنے سے بہت اچھی طریقے سے اس پانی میں آ جائے گا جب تک آپ کو بوائل کر لینا ہے اب اس میں تیسری چیز جو ڈالیں گے تھوڑا سا بوائل ہو جائے اس کے بعد ہم یہاں پہ ڈالیں گے وہ ہے کڑی پتہ تو کڑی پتہ یہاں پہ آپ کو فریس کا یوج کرنا میں نے یہاں پہ کڑی پتہ فریس ہی یوج کیا ہوا ہے اور کڑی پتہ میں بھی بہت ساری بیٹامینز ہوتی ہیں جو ہمارے بالوں کے لیے بہت زیادہ بیسٹ ہوتی ہیں کڑی پتہ ہمارے بالوں کو لمبا کرنے میں بہت ہی ہیلپ کرتا ہے ہمارے بال کو شلکی شائن سمود بناتا ہے ہمارے بال جھڑنے سے ہیئر فول کی پرابلم ہے اس کو یہ ٹھیک کرتا ہے تو کڑی پتہ ڈال کے اچھے سے کیا کرنا ہے مکس کر لینا ہے اور پان سے سات منٹ ہو چکے ہیں اور اس کے بعد اس کا کلر اتنا پیارا سا کلر آ جائے گا آپ کو پتہ چل جائے گا یہ جب تک آدھی کوئنٹیٹی میں نہ ہو جائے تب تک سمجھ لو کہ یہ ہوا ہی نہیں ہے آدھی کوئنٹیٹی میں ہو جائے ایک گلاس ہم نے پانی ڈالا تھا یہ آدھا گلاس ہو جائے نا تب ہی آپ کو گیس کی فلم کو بند کر دینا ہے یہاں پہ اچھے سے بوائل آ چکا ہے کلر بھی دیکھ سکتے ہیں کتنا پیارا آیا ہے اور یہ ریمیڈی سچ میں اتنا زیادہ ایفیکٹیو ہے اتنا زیادہ آپ کے بالوں میں کام کرے گی کہ آپ بولو گے کہ یہ ہمیں پہلے سے کیوں نہیں پتا تھا یہ ریمیڈی اور دو سے تین چیز میں یہ ریمیڈی بننے والی ہے ریڈی ہو جاتی ہے اور ہمارے بالوں کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے یہ ریمیڈی یہ سائی چیز جو اس میں جتنی بھی چیزیں ڈالی ہیں اس سب چیز بہت زیادہ نیچرل ہے ہمارے بالوں کے لیے بہت زیادہ بیسٹ ہوتا ہے یہ تھوڑا سا گاڑھا لگنے لگے یہ تو آپ یہاں پہ گیس کی فلم کو بند کر دینا ہے اس کو چھان لینا ہے پہلے چھان کہ الگ کٹوڑی یا باؤل میں ہمیں ٹرانسپر کر لینا ہے اور اس کو گرم گرم میں ہی ہم یہاں پہ ایک چیز اور ایڈ کریں گے وہ ہے ناریل کا تیل تو میں نے یہاں پہ ایک چمس کے قریب ناریل کا تیل کا ایڈ کیا ہوا ہے آپ چاہو تو یہاں پہ دو بیٹامین ای کے کیپسول کا بھی ایڈ کر سکتے ہو ناریل کا تیل ہمارے بالوں کو شلکی شائن بناتا ہے ہمارے بال کو سمودھ کرنے میں بہت زیادہ ہیلپ کرتا ہے تو ناریل کا تیلمینیہ پہ ایک چمہ سے قریب ڈالا ہوا ہے اب کیا کرنا ہے ساری چیز کو اچھے سے مکس کر لینا ہے مکس کرنے کے بعد اپنے بالوں میں اپلائی کرنا ہے آپ کو یہ دھیان دینا آپ کو بالکل گرم گرم ہی اپلائی نہیں کرنا ہلکا سا گنگنا ہونا چاہیے تب ہی آپ کو اپنے بالوں میں اپلائی کرنا ہے اپلائی کیسے کرو گی وہ آپ دیکھ سکتے ہو ایک کوٹن کی ہیلپ سے آپ کو اپلائی کر لینا ہے کوٹن کو گیلا کر کے اور اس کے بعد آپ اگر اپنے بالوں کے اسکیلپ کو مضبوط کرو گے تو آپ کے بال آٹومیٹک ہی مضبوط ہو جائیں گے آپ کے بالوں کا ٹوٹنا جھننا آٹومیٹک ہی ختم ہو جائے گا اس کے بعد کیا کرنا ہے آپ پوری رات کے لیے چھوڑ دو گے تو اور بھی زیادہ بیسٹ ریجلٹ ملے گا پوری رات کے لیے آپ چھوڑ سکتے ہو وارننگ میں آپ کو شمپو کر لینا ہے بیسٹ ریجلٹ کے لیے ہفتے میں ایک بار جرور اپلائی کریے گا جرور اپنے بیسٹ ریمدی کو